اب ہم لوجیکل فنکشنز میں نیسٹڈیف فنکشن کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو use کرتے ہیں نیسٹڈیف فنکشن جو ہے یہセپرےلی کئی علیبہ سے کئی فنکشن نہیں ہے یہ اف فنکشن میں ہی ہمیں ایک اور اف فنکشن کو use کرتے ہیں اگر ہم اف فنکشن کو use کریں تو اس میں ہمیں یا تو پاس کا ریزلٹ آتا ہے یا فیل کا ریزلٹ آتا ہے مطلب کہ ہمیں صرف دو کنڈشنز میں ہی ریزلٹ شو ہوتا ہے اگر ہم ایک پراؤگریس ریپورٹ کو دیکھیں یا مطلب جب ہم نے ریزلٹ تیار کرنا ہو کسی بھی سکول میں کسی بھی کلاس کا تو اس کے لیے اب ایک کلاس میں موجود جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ یا تو پاس کا ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے یا اس میں کچھ ڈسٹنکشن والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا ریزلٹ جو ہوتا ہے آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ ہوتا ہے تو ہمیں تھری ٹائپ کا ریزلٹ جو ہے اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنا ہوتا ہے یوزنگ شیٹ تو اس کے لیے ہم نیسٹیڈی فنکشن یوز کرتے ہیں نیسٹیڈی فنکشن کس طریقے سے یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس ڈیٹا سیٹ میں میں نے کچھ ہائی لائٹس دی ہیں کہ اگر میرا جو ہے اس ڈیٹا سیٹ میں ڈیزلٹ ہیں یا جو مارکس ہیں وہ لیس دن 33 ہوں تو وہ فیل شو کرے اس کو اگر گریٹر دن 33 ہے تو اس کو پاس شو کریں اور اگر گریٹر دن 75 ہے تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ڈیسٹنگشن میں آنا چاہیے اب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ نیسٹیڈی فنکشن کو کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے اب یہاں پہ میں لگاتا ہوں ایکول ٹو ایف فنکشن لوجیکل ٹیسٹ اس میں اپریٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا نمبر جو ہے گریٹر دن 75 ہو تو ٹرو ویلیو کے لیے کیا شو ہونا چاہیے ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ اگر گریٹر دن 75 ہو تو ڈیسٹنگشن شو ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں ڈبل کٹیشن میں لکھ دیتا ہوں ڈیسٹنگشن کوما اب یہاں پہ فالز ویلیو ہے فالز ویلیو میں اب ہم دوبارہ سیف فنکشن اس میں لگائیں گے اگر یہ ویلیو جو ہے گریٹر دن 33 پہ ہو تو ٹرو ویلیو میں ہمارے پاس کیا آنا چاہیے پاس ڈبل کٹیشن مارک اور اگر فالز ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا آنا چاہیے فیل ڈبل کٹیشن مارک بریکٹ کلوز اگین بریکٹ کلوز اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایف فنکشن ہے یہاں سے یہاں تک یہ ایک ایف فنکشن ہے اسی ایف فنکشن کی جو فالز ویلیو ہے اس میں ہم نے یہ دوسرا ایف فنکشن لگایا ہے تو اس کو ہم نیسٹڈ ایف فنکشن کہتے ہیں کہ ایک ایف فنکشن میں دوسرا ایف فنکشن انپوڈ کرنا اب اگر میں یہاں پہ انٹر پیس کرتا ہوں تو میرے پاس ریزلٹ آتا ہے پاس کا کیوں پاس کا آتا ہے اب آپ کے مائن میں آ رہا ہے یہاں پہ 75 ہے لیکن پاس آ رہا ہے دوسرا ایف فنکشن آنا چاہیے تھا یہاں پہ ہم نے کنڈیشن دی تھی اگر گریٹر بین 75 ہوتا یہ 75 ہے 75 سے گریٹر بین نہیں ہے اس لیے پاس کیوں ہو رہا ہے اب اگر میں اسی کو ڈریک ڈاؤن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے اس کو انٹیویوالی چیک کر لیں 75 ہے تو پاس آ رہا ہے 40 ہے تو پاس آ رہا ہے کیونکہ 33 سے اباب ہے بٹ 75 سے بلو ہے پاس ہے 33 ہے فیل آ رہا ہے کیونکہ 33 سے لیس دن جو ہوگا وہ ہمارا فیل ہوگا اور جو 33 سے اباب ہوگا وہ ہمارا پاس ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 نہیں 33 سے اباب مطلب 34 والا پاس ہوگا اب 33 ہے تو یہ فیل آ گیا 35 ہے تو پاس آ گیا 70 ہے تو پاس ہے 89 ہے تو دسٹنگشن ہے کیونکہ 89 75 سے اباب ہے 92 یہ بھی دسٹنگشن ہے کیونکہ 75 سے اباب ہے اور 65 یہاں پہ پاس کو شو کر رہا ہے یہ ہمارا نیسٹڈو فنکشن ہے جس میں ہم ایک ہی ایف فنکشن میں رہتے ہوئے دوسرا ایف فنکشن یوز کر کے اس کو ہم جو 3 پرامیٹر سے ان کو یوز کرتے ہو ریزلٹ کو شو کرتے ہیں موسیقی